عوض باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حبوال قرآن کیمپ میں جانے ایک اتفاق ہوا جہاں پر صورت الزلزال میں نے سنی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت برپا ہوگی اور زمین کے اندر کے تمام بوچ انسانوں سمیت باہر آ جائیں گے اور زمین انسانوں کو ان کے کیے ہوئے عامال بتاتے گی جو کہ اس کی پیٹ پر کیے گئے تھے یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوگا تمام لوگ اپنے مدفن سے نکل کر اپنے عامال کو دیکھ لیں گے ان کا ہر چھوٹا بڑا عمل سامنے آ جائے گا جس کے مطابق ان کو سزا اور جزا ہوگی واخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین بات سل رہی تھی سیکشن بارہ دو یعنی دو کا دہی سے حاصل کرتا ڈگری کی منصوحی کے حوالے سے عام قانون تو آپ کو بتا ہے کہ یہی ہے کہ حق کے اندر مداخلت کی صورت میں دعویٰ یا جواب دعویٰ یا اپلیکیشن یا کوئی پٹیشن روبرو عدالت مجاز دائر کی جاتی ہے لیکن اگر کسی شخص نے کوئی ڈگری دھوکہ فریب میس ریپرزنٹیشن یا وانٹ آف جیسڈکشن کو چوباتے ہوئے کوئی ڈگری آصل کر لی ہے تو اس کوئی کینسیلیشن کے لیے اثر نو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کی منصوحی کے لیے سیکشن بارہ سب سیکشن دو مجموعہ عذابتہ دیوانی انیس سو آٹھ کے تحت اسی عدالت جس نے وہ ڈگری پاس کی ہے اسی کے روبرو اپلیکیشن دائر کی جائے گی اور وہی عدالت اس ڈگری کی جو کہ فراڈ پیس ریپرزنٹیشن یا وانٹ آف جیسڈکشن کی بنا پر حاصل کی گئی ہے اس کو کینسل کرنے کی مجاز ہوتی ہے مثلا ایک آدمی ہے حمید وہ ملک سے بینک تھا اس کی غیروجودگی میں اکبر نامی شخص اس نے جائدات کی چیلی دستاویز بنا کر گجرہ والا کی عدالت سے عدالت دیوانی سے دھوکہ دہی کے ساتھ ڈگری آصل کر لی ساری جائدات اپنے نام منتقل کر لی اب جب باہر سے آئے گا حمید تو کیا کرے گا سیکشن بارہ دو کے تحت اسی عدالت کے روبرو وہ سیکشن ایک اپلیکیشن موو کرے گا کینسیلیشن آف ڈگری کے لیے جس نے وہ ڈگری جاری کی ہے اسی عدالت میں اور وہی عدالت اس حکم کو منصوب کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے یاد رکھئے گا کہ جو اپلیکیشن بارہ دو ہے وہ ہمیشہ کہاں پہ دی جائے گی جس عدالت میں وہ فیصلہ یا ڈگری کیا گیا ہے اس حوالے سے انیس سو بانوے اسی ایم آر پیچ ڈبل سیون فور انیس سو ترینوے اسی ایم آر پیچ ڈبل سکس ٹو پی ایل جے دو ہزار دو سپریم کورٹ پاکستان پیج نائن تری سیون اور پی ایل ڈی انیس سو پچانوے سپریم کورٹ پیج فائی سکس فور اور دو ہزار چار اسی ایم آر پیج ون ٹو فور سیون جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپٹیشن دے دیتی ہے اور اگر یاد دیکھے گا کہ جو ڈگری ہے وہ اپیل میں مرج ہو گئی ہے تو دین آپ سکشن بارہ دو کی اپلیکیشن کہاں دیں گی دیگری تو نیچے والے نے دیا لیکن چونکہ اپیل میں چلی گئی ہے اپیل میں مرج ہو چکی ہے اس لیے سکشن بارہ دو کی اپلیکیشن آپ اپلٹ کورٹ میں ہی دیں گے اس حوال اسے انیس سو تریانوے سی ایم آر پیج سری ہنڈرڈ اور نائنٹی نائنٹی سیون سی ایل سی پیج ون ایٹ سری نائن جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپٹیشن دے دے گا اس کے بعد یاد رکھے گا کہ جو بینکنگ ٹربونلز ہیں جو کہ بینکنگ ٹربونل آرڈیننس نائنٹی نائنٹی فور چونکہ وہ بھی سیول پروسیجرز کے تحتی کام کرتے ہیں ان کی کاروائیوں میں بھی سکشن بارہ دو جو ہے وہ اسی طرح اپلائی ہوگا جس طرح سے دوسری دیوانی عدالتوں میں باقاعدہ طور پر سکشن بارہ دو اپلائی ہوتا ہے اور اسی طرح سے سکشن بارہ دو اسی طرح ہی ہوگا اس حوالے سے آپ انیس سو ترینوے اسی ایمار پیج وان سیون وان یا اس کے علاوہ نائنٹی نائنٹی سیون سی ایل سی پیج وان تری فور تھو اور پی ایل ڈی انیس سو اٹھانوے کراچی آئی کورٹ پیج ٹو سیون ایٹ جو ہے وہ ہمیں اس بات کی مزید انٹرپیٹیشن پروائیڈ کر لیتا ہے اب یاد رکھے گا سکشن بارہ دو جو ہے وہ قطعی صورت جب اس کا آرڈر آ جاتا ہے سکشن بارہ دو کا سکشن بارہ دو کے لیے جو بھی آرڈر کیا جائے گا یعنی درخواست سکشن بارہ دو کا جو آرڈر ہے وہ اپی لیبل نہیں ہے یعنی سکشن بارہ دو کا آرڈر جو ہوگا جو بھی وہ عدالت دے گی جس میں آپ نے سکشن بارہ دو کی اپلیکیشن دی کینسیلیشن آف ڈگری کے لیے اور اس نے جو بھی آرڈر جاری کر دیا ہے وہ آرڈر قبکتی صورت اپی لیبل نہیں ہوگا اس حوالے سے انیس سو چینوے سی ایل سی پیج وان سکس نائن سکس اور پی ایل ڈی انیس سو نوے لاورہ ایکوٹ پیج فور ٹو فائف جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپٹیشن کر دے گی ہے اور سکشن بارہ دو کے لیے یاد رکھے گا کہ جو جس میں ریسپانڈنٹ مددہ لے ہیں اس سے تحریری جواب طلب کرنا یا ایشو فریم کرنا لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر سیریس قیسچن اف فیکٹ انڈ لارڈ جو ہے وہ اس میں انوالد ہو جاتے ہیں اس میٹر کے اندر دین ایشو فریم کرنا یا شہادتوں کے معاملات چلے جائیں گے لیکن اگر معاملات پرامہ فسائی ہی کلیر ہو جاتا ہے یا وانٹ آف چلیس دکشن کا معاملہ ڈیٹرمن ہو جاتا ہے تو پھر تحریری جواب طلب کرنا یا ایشو فریم کرنا پھر منڈیٹری نہیں ہے اس حوالے سے دوہزار تیرہ سی ایل سی پیج سیون فور سکس جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپٹیشن دیتی ہے اس کے بعد اگر سیکشن بارہ دو کی اپلیکیشن خارج ہو جاتی ہے اگر اس آرڈر کو آپ نے چیلنج نہیں کیا تو دین سیکشن بارہ دو کا جو دواب ہے وہ اس کے حوالے سے یاد دکھئے گا کہ دوہزار تیرہ وائیالات پیج وانٹری زیرو ایٹ جو ہے یہ آپ کو فوری واضح کر دیتا ہے کہ سیکشن بارہ دو کیا جو بھی آرٹر ہوگا وہ اپیلیبل نہیں ہوگا اور اس حوالے سے دوہزار گیارہ سی ایل سی پیج وان نائن ٹو سیون جو ہے وہ اس بات کی انٹرپٹیشن ہمیں دے دیتی ہے اس کے بعد ایک بڑی رینٹ کے حوالے سے ایک بات آ جاتی ہے کہ کرایہ داری اگر ڈگری کی اسم نے ڈے لی ہے جس میں فراڈ ہے یا مسری پرزنٹیشن ہے یا حتیٰ کے وانٹو جوریسڈکشن ہے تو چونکہ کرایہ داری کی ڈگری کے خلاف بھی سیکشن بارہ دو جو ہے وہ منٹینبل ہوگا سیکشن بارہ دو کتہ دوسری دیگری کو ہم آپ کینسل کروا سکتے ہیں اس حوالے سے دو ہزار گیارہ سی ایل سی پیج فور فائی ٹو اور دو ہزار گیارہ سی ایل سی پیج وان سکس وان زیرو اور دو ہزار گیارہ سی ایل سی پیج وان ایٹ وان فائف جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپٹیشن دے رہتی ہے اس کے بعد یاد رکھے گا کہ کبھی بھی رازی نامہ فراڈ کے ساتھ اگر کسی نے کر لیا ہے اور فراڈ کے ساتھ رازی نامے کے بعد ہم فارہ دو کی اپلیکیشن میں آئے ہیں تو یاد رکھے گا کہ جو ڈگری بھی رازی نامہ ہوا وہ رازی نامہ فراڈ سے کیا گیا تھا اگر ڈگری حاصل کر لی گئی ہے تو پھر سیکشن بارہ دو کی اپلیکیشن منٹین نیبل نہیں ہوگی بلکہ وہ سیکشن بارہ دو کی جو اپلیکیشن ہے وہ خارج کر دی جائے گی اس حوالے سے دو ہزار گیارہ سی ایل سی پیج سیون فور زیرو جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز فرام کر رہی ہے اور اس کے بعد دو ہزار گیارہ سی ایل سی پیج سکس ایٹ وان اور دو ہزار گیارہ سی ایل سی پیج وان نائن ٹو ایٹ جو ہے وہ اسی بات کی طرف جو ہے ہمیں اشارہ دیتی ہے اور دو ہزار گیارہ سی ایل سی پیج وان زیرو ڈبل وان جو ہے وہ بھی اسی بات کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے اس کے بعد ایک اور بات ہمیں رکھے گا کہ پلیڈنگ کے اندر اگر غلط بیانی مسری پرزنٹیشن کی گئی ہے تو پلیڈنگ کی بنا پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پلیڈنگ میں مسری پرزنٹیشن کرتے ہوئے جو ہے وہ ڈگری آسل کی گئی ہے تو اس دن وہ ڈگری سیکشن بارہ دو کے تحت جو ہے وہ قطعی صورت جو ہے وہ کلسلیشن میں نہیں جائے گی اور اس کے لئے جو بھی نیکس پروسیجر ہے اپیل کا وہ اس میں آپ جائیں گے اور کیونکہ وہ مسری پرزنٹیشن کوٹ کے ساتھ نہیں ہوئی ہے وہ پلیڈنگ ٹیکنیکل پلیڈنگ کے اندر وہ مسری پرزنٹیشن کی گئی اس حوالے سے دو ہزار چھے سی ایل جے پیش تری سیون تری جو ہے وہ ہمیں ہیل پوٹ کرتی ہے اور اس حوالے سے یاد دیکھیں گے کہ اینی میٹر ہارڈ اینڈ فائنلی ڈیسائیڈ اون میرٹ کانٹ بی قویسچن انڈر سیکشن ٹوال سیکشن ٹو سی پی سیدنی سوار جو بھی معاملہ سنا گیا اس کو باقاعدہ جو ہے وہ میرٹ پر سیکشن بارہ دو اس پی جو ہے اس کے اندر ایمبٹ میں نہیں آئے گی اس حوالے سے دو ہزار چھے سی ایل سی پیج وان فور سی ایٹ جو ہے وہ اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے اس کے بعد دو ہزار پانچ سی ایل سی پیج وان سیون زیرو فور جو ہے وہ اس بات کو بڑے چھے انداز سے انٹرپیٹ کر دیتی ہے پھر بات نہیں آ جاتی ہے کہ اگر ریکارڈ سامنے آ جاتا ہے کوٹ کے کہ یہ واقعی فراڈ کیا گیا ہے یا اب اس کی پیزنٹیشن کی گئی ہے یا کوٹ کی تو وانٹ آف جوریسڈکشن تھی وہ تو کری نہیں سکتی تو دین پھر ایشو فریم کرنے کی انشاءاتوں کی بھئی کتی سورہ ضرورتی نہیں آتی ہے اس حوالے سے دو ہزار تین سی ایل سی پیج وان فور سیون ٹھو اور دو ہزار تین سی ایم آر پیج وان زیرو پائیف زیرو جو ہے وہ ہمیں ہیلپ اور کر دیتی ہے اس کے بعد ایک بڑا اہم چیز ہے کہ اگر سیکشن بارہ تو جو ہے وہ برامد کروانے کے لیے آپ اپلیکیشن دیتے ہیں اور وہ خارج ہو جاتی تو آرڈر جو ہے وہ اپیلیبل نہیں ہے اس بات کی انٹرپیٹیشن جو ہے دو ہزار تین ایم آر ڈی پیج نائن فائل وان بھی ہمیں کر دیتی ہے اور ایک بات ہن میں رکھئے گا کہ سیکشن بارہ تو کوئی بھی متاثرہ پارٹی جو ہے وہ دے سکتی ہے سیکشن بارہ دو میں آنے کے لیے اس ڈگری کو جو متاثر کر رہی ہے اس بندے کو متاثرہ فریق کو وہ جو ہے دینے کے لیے کانسیلیشن میں جانے کے لیے فریق کے مقدمہ ہونا لازمی نہیں ہے پارٹی ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ کوئی بھی جو اس آرڈر سے اس ڈگری سے اس ڈجمنٹ سے متاثر ہو رہا ہے وہ سیکشن بارہ دو کی اپلیکشن گذار سکتا ہے اس بار کے انٹرپٹیشن انیس سو چھانوے سی ایل سی پیج وان ایت وان فور اور انیس سو لڑے انوے اسی ایم آر پیج وان فائی وان سکس جو ہے وہ لوکسٹ ڈائی اور سیکشن بارہ دو کو ڈیل کر دیتا ہے اور یاد رکھے گا کہ یک طرفہ ڈگری کے خلاف بعض وقت ہو جاتی ہے تو پھر بھی جو بارہ دو کی اپلیکشن ہے وہ پینٹینیبل ہے اور سیکشن نو تیرہ آرڈر نو تیرہ جو ہے وہ علیہ در سے اپنے ایمبرٹ رکھتا ہے اور اس کے بعد ایک اور بڑی ٹیکنیکل سی بات جو ڈسکس کی گئی تھی انیس سو ستانوے سی ایم آر پیڈ سکس وان ٹو میں اور ایک اور بڑی بات ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ نا وان سکسٹی سی قانون نے چارتزار نائنٹی نیٹی فور کا سارہ لیتے ہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں یہ فیصلہ برحلف کیا گی کر دیں حلف لینے تو اگر برحلف کوئی فیصلہ کیا گیا ہے پارٹی نے حلف کے اوپر فیصلہ کروایا ہے تو پھر سیکشن بارہ دو کے تحت اس دکری کو کتی صورت آپ چیلنج کر نہیں سکتے اور نہ ہی وہ حلف کیا گیا جو فیصلہ ہے اس پر دی گئی ہے اس کو سیکشن بارہ دو پر آپ کتی صورت ہے وہ کینسل نہیں کروا سکتے ہیں اس حوالے سے 1997 سی ایل سی پی ایج سیکس زی وان جو ہے وہ ہمیں اس بات کی ایٹرپٹیشن دیتی ہے اس کے بعد ایک اور بات ذہن میں رکھے گا کہ آربیٹریشن ایکٹ انیس سو چالیس کا جو ایمبرٹ ہے اس میں سالسی کا جو طریقہ کار ہے اس کے سالسی کی طریقہ کار کو اڈاپٹ کر جو جاری کی گئی ہے خواہ اس میں کوئی مس ریپرزنٹیشن آجاتا ہے کوئی فرض کریں بانٹ اف جریجکشن کا معاملہ اٹھا لیا جائے یا حتیٰ کہ فراڈ کا آجائے تو سالسی ایکٹ یہ جو جاری کی دیگری ہے اس پر بھی سیکشن بارہ دو جو ہے اس طرح یہ ہوگا جس طرح دوسری پروسیڈنگ سے ہوتا ہے اس حوالے سے 1993 پیج 4 3 7 اور 1997 سی پیج 8 6 3 جو ہے وہ ہمیں انٹرپیٹ کر دی ہے اس کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیگری اجراء میں چلی جاتی ہے جو کہ فراڈ کے ساتھ مس ری پرزنٹیشن کے ساتھ یا وانٹ اف جوری دکشن کے ساتھ تو یاد رکھے گا کہ دورانے اجراء بارہ دو کی اپلیکیشن دائر کر کے آپ جو پیسٹے بھی آپ ساتھ ساتھ پیسٹے بھی نہیں سکتے ہیں اس حوالے سے 1994 آجاتا ہے کہ بارہ دو کو بطور 9 13 کنسیڈر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا دیکھئے اس کا ایمبرٹ اور ہے اور یک طرفہ ڈگری کے خلاف بھی بارہ دو اسی طرح بینٹینیو ہوگی دیکھئے گا کہ اس میں ایک جشمنٹس میں یہ بھی آجاتا ہے کہ بارہ دو کو بطور 9 13 وہ بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور اس میں حضارت کو چاہیے کہ بڑا لینئی انٹریو دے کیونکہ انصاف کے تقاظم کو پورا کرنا لازمی ہے اور انصاف جہاں سے بھی ہوتا نظر آنا نہ صرف کیا جانا چاہیے بلکہ ہوتا ہو نظر کیانا چاہیے اس حوالے سے 1993 MLD page 889 اور پی کے حوالے سے ہم نے آئے آرٹیکل 181 Limitation Act 1908 پہ بات کی تھی یہ جب آپ کے نالش میں آ جاتا ہے وہ فراڈ یا مس ریپرزنٹیشن کا معاملہ تو پھر within 3 years وہ آپ کو کرنا پڑے گا اور اگر یک طرفہ بھی لے لی ہے کسی نے تو اس کو بھی اسی طرح سے آپ بارہ دو میں لے کیا اور پی الڈی 1990 سپریم کورٹ پیج 197 جو ہے وہ اس بات پہ بڑے اچھے انداز سے ہمیں انٹرپٹیشن دے رہتی ہے اور یاد رکھے گا 2011 CLC پیج 1927 بھی اسی پوائنٹ کو ڈسکس کرتی ہے اور اس کے بعد جب فراڈ کا پتہ چلنا ہے تو دین آپ کو within جو ہے یعنی تین سال آپ اس کی ڈی میٹیشن سمجھئے گا یعنی جب آپ کو پتہ چل گیا ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے اور اس حوالے سے بیسیوں معاملات سب نے آ جاتے ہیں اور یاد رکھے گا اگر فراڈ جمیسری پریزنٹیشن جو الیج کی گئی ہے وہ ثابت ہی نہیں ہو رہی ہے کسی طرف سے نکل کے سامنے ہی نہیں آ جاتی ہے پیل جی دو ہزار چار لاہور آئی کوٹ پیج وان سکس فور سیون جو ہے وہ اس بات پر بڑے اچھ انداز میں انٹرپیٹیشن پروائیڈ کر دیتی ہے اور دوستو بات یہ ہے کہ عدالتیں اپنے فیصلے ڈگری یا آرڈر کے ذریعے ہی فریقین کے درمیان جو امور متنازع ہیں ان کے متعلق ان کے رائٹس ڈیٹرمن کرتی ہیں اور ان کے رائٹس کا قطعی طور پر جو ڈیٹرمنیشن ہے جو ڈیسین ہے وہ عدالتیں اپنے ڈیگری جشمن یا آرڈر کے ذریعے کر دیتی ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ عدالت کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ معاملے کو مکمل طور پر اس کو اوبرویو کرے اور تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے شاہد کو پرکتے ہوئے اور ہر معاملے کو دیکھتے ہوئے فیل فیصلہ کرتے ہوئے تمام جو لیکل پروویئنس ہیں ان کو ملجے نظر رکھے اور اگر عدالت کا فیصلہ فراڈ مس ریپرزنٹیشن یا وانٹ اف جوریجڈکشن پر مبنی ہے تو پھر اس سے فریقین کی جو کہ حق تلفی تو ہوگی اور ایسا فیصلہ نائنصافی کا باعث بنتا ہے اور اسی وجہ سے سیکشن بارہ دو جو ہے وہ یعنی پارٹی جو متاثر ہوگی اس ڈگری سے اس کو رائٹ دیتی ہے کہ وہ اس ڈگری کو کینسل کر والے اب بات اسی طرح ہے کہ سیکشن بارہ دو جو اپلیکیشن ہے وہ سیم کورٹ میں اپلیکیشن کی صورت میں دی جائے وہیں پہ ڈسکس کیے جا سکیں اب یاد رکھے گا کہ سیکشن بارہ دو کے اندر جو اینی پرسن کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ واضح کر دیتا ہے لفظ کی تعریف شخص کی تعریف پرسن کی تعریف محدود نہیں ہے یہ صرف اور صرف جیشمنٹ ڈیٹر تک یا اس کے وراثات تک یعنی ایک پرسن کا لفظ ہر وہ شخص اس میں شامل ہے جو اس ڈگری سے اس آرڈر سے یا اس ججمنٹ سے اگریف ہو رہا ہے متاثر ہو رہا ہے اور کوٹ سے مراد آپ کو پتا ہے کہ سیول کوٹ بھی ہیں ٹربیونل کوٹ بھی ہیں اور یعنی وہ کوٹ جو جس نے آرڈر مجاری کیا گیا ہے اب بات آجاتی ہے کہ ججمنٹ ڈگری یا آرڈر کا جو جو جواز ہے اس کے قانون قابل عمل اور قانون اس کو اپلیکیبل ہونے کا اختیار یعنی یہ قانون اور حقائق پر مبنی ہوتا ہے یعنی کیا اس کا جواز یہ ہے کہ کیا یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے یہ کیا questions of law and fix کو ڈیٹرمن کر رہا ہے کیا اس کے مطابق جواز پیدا ہے کیا اس کا ریشو ڈیسنڈائی بنتا ہے کیا کوئی دلیل بنتی ہے قانون ی طور پر اور اس میں ڈگری بھی ہو سکتی ہے ڈگری کا آپ پتا ہے فریقین کے رائٹس ڈیٹرمن کیے یعنی فیصلہ بازابتہ کوئی آرڈر چاری کر دیا یا ججمنٹ جس میں جو آرڈر یا ڈگری کی بابت اس نے ریشو ڈیسنڈائی ججمنٹ کی صورت میں دے دی اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام امور امتنازیہ کے مطلع کیوں بلکہ کسی بھی پائنٹ پہ وہ ڈگری جب اس نے کی ہے یہ آرڈر جو پاس کی ہے اس میں جو ججمنٹ لکھوائی اس نے ریشو ڈیسنڈائی جو ہے وہ اس میں دے دی ہے اب اس کی ٹیکنیکیلٹی پہ اگر ہم مزید بات کرنا شاہر ہیں سکشن بارہ دو پہ تو سب سے پہلے جو چیز آ جاتی ہے وہ آ جائے گی فراڈ یعنی فراڈ وہ غلط بیانات جو کسی پارٹی نے ڈگری یا فیصلہ لینے کے لیے درست طور پر نہیں اسلی حقائق کو توڑ موڑ کے عدالت میں اس کو پیش کیا ہے اور مصری پرزنٹیشن یعنی اس کو پتا ہے کہ سچ یہ ہے لیکن وہ سچ کو چھپا دیتا ہے غلط بیانی دوسرے فری کو دھو دھنے کے لیے اصل حقائق کو چھپا کہ حالہ اس کو سچ کا بتا ہوتا ہے لیکن وہ جان پوچ کر چھپائے رکھتا ہے سچ چھائیں اور مصری پرزنٹیشن کر دیتا ہے اور وانٹ اف جورسڈکشن یہی ہے کہ جورسڈکشن تیریٹوریل جورسڈکشن ہو یا بیکوینری جورسڈکشن ہو مالیاتی طور پر یا سبجکٹ میٹر کی بنا پہ اگر وہ کوئی پورٹ میں اس پہ بارڈ بائی لاغ ہو کہ یہ عدالت نہیں سن سکتی تو وہ وانٹ جورسڈکشن کا انہی بنیادوں پہ جو ہے وہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جب سیکشن بارہ دو میں آپ نے آنا ہے تو آپ نے عذر لینا ہے اپجکشن ریز کرنی ہے ہر کس بنا پہ آگئے ہیں اور فیصلے یا ڈیکری ایجشمنٹ کو کس عذر کی بنا پر کیون سا فراڈ تھا کون سی میس ری پرزینٹیشن تھی اور وہ وجوہات جو ہیں وہ آپ نے اس کو عدالت میں باقاعدہ طور پر دینی ہے اور سیکشن بارہ دو میں لفظ جو اپلیکیشن ہے اس سے مراد یہی ہے کہ جو اگریوڈ پارٹی ہے متاثرہ شخص ہے اس کو اس دفعہ کے تحت سیکشن بارہ دو کی جو دفعہ ہیں اس کے تحت دادرسی حاصل کرنے کے لیے اپلیکیشن موو کرنی پڑے گی دعویٰ آگے نہیں چلے گا دعویٰ اگر ہوگا تو پھر ایک لمبہ معاملہ خراب ہوگا اور الہدہ سے دعویٰ دائر کرنے کی باہر کر دیا گیا ممانت کر دی گئی ہے اور اسی عدالت میں آپ نے جو ہے کیس دینا ہے یعنی جس عدالت نے لاؤسٹ آرڈر لاؤسٹ ججمنٹ یا لاؤسٹ ٹکری جو ہے وہ جانی کی ہے تو اس کے بعد پھر یاد دکھئے کہ الہدہ سے کوئی بھی دعویٰ کرنے کے لئے آپ نہیں جا سکتے ہیں اس میں معاملہ کو کر دیا گیا ہے بارڈ بائی اللہ ہے اور عدالتوں کو یہ دسکریشنری پار ہے کہ وہ اپنے فیصلے آرڈر یا ڈگری کو اگر وہ فراڈ مسٹری پرزنٹیشن یا وانٹ اف سیوڈیسٹکشن کی بناب پر دیکھتی ہیں تو وہ ان کو باقاعدہ طور پر منصور کر دیتی ہیں اور یہ ڈسکریشن آف کورٹ ہے کہ وہ فوری طور پر انصاف کے تقاظر مدیرز رکھتے ہوئے اس کو کر سکتی ہیں اور یاد دکھے گا کہ پہلے بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ جو سیکشن بارہ دو ہے وہ ریٹس جوریسٹکشن جو آف تہائی کورٹ ہیں جو کہ وسیو لیمبرٹ میں آتی ہیں اسی پر بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے یعنی ہائی کورٹ میں دائر کی جو ریٹ پٹیشن ہیں ان کے فیصلوں پر بھی اسی طرح ہی ہوگا اور اسی کے علاوہ تمام ڈگری ہیں تمام آرڈرز تمام ججمنٹ جو اپنی نویت کے اعتبار سے قطع آخری ہوں یعنی بالکل لاس سٹیج پہ ڈگری آجائے آرڈر آجائے ججمنٹ آجائے تو یاد دیکھے گا کہ سکشن بارہ دو کبھی بھی ان ٹیرم آرڈرز کے خلاف نہیں آئے گی یعنی انہی آرڈرز کے خلاف آئے گی جو کہ قطع اور آخری آرڈرز ہیں اور کوئی بھی اپلیکیشن دے سکتا ہے جو اس فیصلے اس ڈگری یا اس ججمنٹ سے متاثر ہوا ہے اور ایسی طرح اس شخص کے خلاف بھی سکشن بارہ دو کے اپلیکیشن گزاری جا سکتی ہے جو کہ ججمنٹ جو ڈگری آرڈر ہولٹر نہیں بھی ہے یا مقدمے میں فریق نہیں بھی ہے اگر وہ کسی طرح سے وہ اس ڈگری کو یوز کر رہا ہے تو اس کے خلاف بھی سکشن بارہ دو میں آیا جا سکتا ہے اس میں ایک اور بڑی اہم بات کہ وہ ہمیشہ اسی عدالت میں آپ نے اپلیکیشن دینی ہے جس نے وہ پھر ہم دیکھیں کہ جس عدالت نے وہ ڈگری آرڈری اججشمنٹ پاس کیا ہے وہی اس کو منصوب کرے گی اور اسی عدالت میں وہ اپلیکیشن ڈائل کی جائے گی اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھی آپ نے سکشن بارہ دو کی اپلیکیشن دینی ہے اس میں آپ نے فروڈ مس ریپرزنٹیشن اور بانٹ آف جوریسٹکشن کے جو جملہ قوائف ہیں وہ آپ نے درش کرنا ہے اور جب کوئی اپلیکیشن کسی فورڈ شدہ جو لیگر ریپرزنٹیوز ہیں جو وارثال ہیں ان کی طانب سے دی جاتی ہے تو وہ صرف وہ کافزات اور قوائف شامل کیے جا سکتے ہیں جو کہ فورڈ ہونے والے کو بھی حاصل تھی اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ انہی ڈاکومنٹیشن پر لائے کرتے ہوئے کوٹ میں کنسلیشن دیکری کے لیے سکشن بارہ دو میں آتا اس کے بعد جب آپ اپلیکیشن دے رہتے ہیں تو عدالت اس بات کو لیٹرمن کرتی ہے کہ کیا جو سکشن بارہ دو کی یہ اپلیکیشن ہے کیا یہ قابل سامات بھی ہے یا نہیں ہے اور کیا سکشن بارہ دو کی جو اپلیکیشن ہے وہ نیک نیجتی کے ساتھ دائر کی گئی ہے یا صرف معاملے کو پرولانگ کرنے کے لیے دائر کی گئی ہے اور اگر عدالت اقتدائی طور پر پرامہ فسائی اس کو سامنے آ جاتی ہے کہ درہاست اگر صرف وقت کے زیادر کے لیے دائر کی گئی ہے نیک نیجتی پر نہیں ہے تو وہ فوری طور پر اس کو خارج بھی کر سکتی ہے اور آپ کو پتہ ہے ایک بڑی اہم بات کہ سکشن بارہ دو کے تحت اگر اپلیکیشن قبول ہو جاتی ہے تو اقتدائی مقدمہ جو ہے وہ خارج نہیں کہا جاتا بلکہ وہ حقائق کی بنا پر فیصلہ کرنے کے لیے زیر اقتوا جو ہے اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ اب رننگ پوزیشن میں اسی طرح آ گیا اب دوسرا افریق آ گیا اب یہ ڈگری جو ہے وہ کینسل ہو گئی ہے اب نئے سیرے سے وہ معاملات جو ہے چل پڑیں گے جب ڈگری منصوب ہو جائے گی تو جس مقدمے میں ڈگری سادر کی گئی ہے اس کی جو ہیرنگ ہے وہ دوبارہ سے شروع کر دی جائے گی اور یاد دکھئے گا کہ جہاں تک معاملہ ہے نا اجرا کے معاملات میں سیکشن بارہ دو کا تو سیکشن فورٹی سیون مجموعہ اضابطہ دیوانی انیس سو آٹھ کے تحت سیکشن بارہ دو کی بنیاد پر دی گئی جو ترخواست ایکزیکوشن پٹیشن ہے اس کی کاروائی میں بھی دی جائے جب ایکزیکوشن ہوئی ہے اس ڈگری کی جو کہ فراڈ مس ری پرزنٹیشن یا وانٹ آف توریسٹکشن کی بنا پر لی گئی ہے وہ جب آپ اجرا کی کاروائی کی اپلیکیشن چل رہی ہے اندر سیکشن فورٹی سیون سی پی سی انیس سو آٹھ تو دین بھی آپ فوری طور پر ایکزیکوٹنگ کورٹ میں آ جائیں گے اور ایکزیکوٹنگ کورٹ میں جو ہے آپ فوری طور پر اس کا حصہ بنے گی ایکزیکوٹنگ آف ڈگری کے حوالے سے ہماری ویڈیوز موجود ہیں جو میرا یوٹیوب چینل ہے لال اچس بھائی سلیم یکوک اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یعنی ایکزیکوٹنگ کے پروسس میں بھی آ سکتے ہیں تو دوستو سیکشن دارہ دو کی جو ٹیکنیکیلیٹیز ہیں اس کے مختلف پرسپیکٹیف پہ ہم کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے چونکہ ہم نے کیا بھی اور اس پر مختلف جو انگلز ہیں اس پر آپ مجھے ضرور کمنٹ بھی کیجئے گا وارسپ پہ بھی مجھے بتائیے گا اور انشاءاللہ اس پر مزید ہماری گابشپ چلے چلتی رہے گی اصل میں آج کل تو ہم لوگ لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ کے مختلف جو ٹیکنیکیلیٹیز ہیں اس کے حوالے سے ہم گابشپ لگا رہے تھے کچھ باتیں چل دیتی لیکن درمیان میں پھر کچھ نئے کوئسشنز آرائز ہو گئے تھے پھر ہمیں تھوڑا سا بیک پہ جانا پڑ گیا پھر ہم نے کہا ساتھ ساتھ ان کو بھی کبر کرتے جاتے ہیں دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا پھر انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں تینکیلیٹیز اللہ حافظ